بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز ہو گیا الصفہ گروپ ہو گیا اس کے گروپ آف کمپنیز ہو گیا پھر آپ کو معلوم ہے کہ دیگر اور کئی کمپنیز فور یوریل ٹریڈرز ہو گیا سٹی گروپ ہو گیا دیگر جو بھی کمپنیز اس وقت کام کر رہی ہیں مارکیٹ میں کیونکہ اتنی زیادہ کمپنیز آ چکی ہیں اتنی زیادہ نصرباز گھوم رہے ہیں کہ نام میں خود بھی بھول جاتا ہوں پھر مجھے لکھنے پڑتے ہیں کہ یار کون کون سن نصرباز کس کس کمپنی میں لوٹ بار کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میرا تو یہ دعویٰ ہے کوئی بھی کمپنی کا مالک آ کر میرے ساں ڈیبیٹ کرے مجھے اپنا موقف دے گا تو میں اس کے موقف کو بھی چلاوں گا کیونکہ کوئی بھی فیزیکل پروجیکٹ ہو وہ مہانہ آٹھ سے دس فیصد جنریٹ نہیں کر سکتا یہ تو لکھی پہ لکیر والی بات ہے یعنی کہ یہ وہ بات ہے کہ جو تسلیم کرنی چاہیے لیکن جو لالچی لوگ ہیں وہ تھکبازوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں پھر اپنی جمع پونجی سے محروم ہو جاتے ہیں اب آپ دیکھنے کہ جب سے یہ نصرباز پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز آئیں ہیں کتنا کچھ فراد ہوا کتنی جانے زائیں ہو چکی کتنے گھر تباہ و برباد ہو چکے لیکن یہ نصرباز اپنے پاؤ گوش کے لیے اپنی آخرت بھی گندی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ گھروں میں لڑائی بھی شروع ہو جاتی ہے آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے اوپر بھی بتاؤں گا کچھ اور چیزیں کیونکہ مختلف گروپوں میں ایک شورو غوغا شورو غل پڑا ہوا ہے کہ جو لوگ کیسز واپس نہیں لیں گے ان کو پیسے نہیں ملیں گے اس کے اوپر بات کروں گا میں حقیقت بیان کروں گا ہواوں میں تیر چلانے کی تائر نصر کی عادت نہیں ہے ہمیشہ ایویڈنس دیکھنے کی بنیاد پر میں بات کرتا ہوں پھر فور یو ریل ٹریڈرز ہو گیا ساجد حسین ان کو آپ کو معلوم ہے کہ کل ایف ای ای انٹی کرپشن سرکل نے طلب کیا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ دوسرا نوٹس ہے کیا ساجد حسین ایف ای ای ٹیم کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے سٹی گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہے ندیم عباس آپ کو معلوم ہے کہ مارچ میں وہ لاپتہ ہوئے اور ابھی تک ان کا سراغ نہیں مل رہا کہ وہ کہاں پہ ہے کیونکہ انہوں نے جو فراد کرنا تھا جو نصربازی کرنی تھی وہ کر دی ہے پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ الصفہ گروپ اب ایک اور مارز وجود میں ہے جس کے مالک آپ سب کو معلوم ہے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ملک تکیر آوان کو جس نے آل پاکستان پروجیکٹس میں لوگوں کے اربو روپے لگوائے اور پھر اس کے بعد یہ نیٹورک اسوسییشن کا چیئرمن بنا پھر اس نے لوگوں کے گھر بر بات کیا کیا کچھ کیا پھر اس نے کہا جی میں فارمیسی کا بزنس لے کے آ رہا ہوں پھر جب دیکھا کہ فارمیسی کے بزنس کے اوپر دال نہیں گلری تو اس نے کہا جی کہ میں لوگوں کو جگہ لے کے دوں گا پھر اس نے شو کیا کہ اس کی اپنی پرابٹی ہے اس کے ساتھ جو اس کے دستراز ہیں حافظ شہزاد ان کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ ملک تکیر آوان کے پاس کوئی جگہ نہیں جو ڈاکٹر اسکر ہے وہ اتنا بڑا نوصرباز ہے کہ ماضی میں آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سنت رسول اس نے رکھی ہوئی ہے اور اس سنت رسول کے پیچھے چھپا کتنا بڑا شیطان ہے یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ ملک تکیر آوان اور حافظ شہزاد اور ڈاکٹر اسکر یہ تین رکنی گروہ وہ ہے جو اس وقت کیپی میں خصوصاً انہوں نے اپنی جو ٹارگٹ مارکیٹ رکھی ہے خیبر پختون خواہ کے وہ مارے پختون بھائی رکھے ہوئے ہیں کہ جو اتنے زیادہ پڑے لکھے نہیں ہے لیکن ان نوصربازوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر اپنے پیسے زائیں کر دیتے ہیں ملک تکیر آوان کے خلاف درخواست دائر ہو چکی ہے اس میں حافظ شہزاد کو رکھا گیا حافظ شہزاد وہ ناظرین شخصیت ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حساس ادارے کا آفیسر ہے اب میں جو حساس ادارے کے افسران ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو رکھا ہوا ہے کہ جو لوگوں کے گھروں کو برباد کریں حساس ادارے کے افسران سے میں مخاطب ہوں کہ آپ نے ایسے لوگ پالے ہوئے ہیں کہ جو نوصربازی کرتے ہیں اور جو غریب عوام ہیں ان کو لوٹتے ہیں اب ڈاکٹر اسکر کے خلاف بھی درخواست دائر ہوئی ہے یعنی کہ اس پورے گروپ کے خلاف درخواست دائر ہوئی ہے الصفہ گروپ کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے صرف منی روٹیشن کر رہے ہیں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں تو خدا رہا اس میں آپ انویسمنٹ کر کے اپنی جمع پونجی سے محروم مت تو یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ملک توکی روان ایک ٹارگٹ لے کے مارکیٹ میں نکلا ہے کہ اس نے ایک ارب روپیہ مارکیٹ سے اٹھانا ہے اور یہ نوصرباز ہے کیونکہ باتونی آدمی ہے اور چپنی چپڑی باتیں کر کے یہ لوگوں کو جو ہے برغلا بھی لیتا ہے اور لوگوں سے سرمایہ بھی اٹھا لیتا ہے پھر یہ لوگ زلیل و خوار ہوتے ہیں تو الصفہ گروپ میں خصوصاً آپ نے انویسمنٹ نہیں کرنی ملک توکی روان اپنا موقف دے گا تمہیں اس کو بھی چلاوں گا مرسط لائف پروگرام میں آ جائے حافظ شہزاد آ جائے ڈاکٹر رسکر آ جائے ہم تو اوپن چیلنج دیتے ہیں ان تمام نوصربازوں کو پھر آپ دیکھنے کے فور یو ریل ٹریڈرز جو فارمنگ کا بزنس کرتے ہیں ڈیری فارمنگ کا بزنس کرتے ہیں ان کو پہلا نوٹس ملا تو اس کے جو ہاشم اس نے کہا جی آپ مجھے نوٹس دکھائیں تو میں تمام سرمایہ کاروں کی انویسمنٹ واپس نے لوں گا اب ہاشم صاحب دوسرا نوٹس مل گی چکا ہے کیونکہ انشاءاللہ جو فور یو ریل ٹریڈرز کے جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کے اوپر بھی گھیرا تنگ ہوگا اور انشاءاللہ ان نوصربازوں کو کیفرے کردار تک ہم ضرور پہنچائیں گے دیکھیں جو کمپنی فیزیکل بزنس ریائلٹی بنیاد پر مارکیٹ میں آئے گی تو میں اوپن چیلنگ دیتا ہوں میں اس کو ابلائج بھی کروں گا لیکن جو نوصربازی کرے گا تو انشاءاللہ ان کی خلاف اسی طرح تائر نصیر ببانگے دہل آواز بلند کرتا رہے گا پور یو ریل ٹریڈرز کے ساجد حسین اب ان کو کل ایف ای ای انڈی کرپشن سرکل کی ایف ای ای انڈی کرپشن سرکل کی ٹیم کے سامنے پیش ہونا ہے کیونکہ وہ اس فارشیں کروا رہے ہیں وہ اس آس امید میں ہے کہ شاید اس کی دال گل جائے لیکن انشاءاللہ اس کی دال نہیں گلنی کیونکہ ساجد حسین بھی ایک نوصرباز ہے کوئی ڈیری فارمنگ کا بزنس نہیں ہے منی روٹیشن ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تین سال سے پرافٹ مل رہے ہیں چار سال سے مل رہے ہیں صرف جوٹ بول رہے ہیں کوئی اس میں صداقت نہیں سیٹی گروپ کے ندیم عباس جو کہتے تھے جی شو کا بزنس کرتے ہیں نہیں کہ جوتوں کا بزنس کرتے ہیں انشاءاللہ یہ جوتے اب ان کو پڑھیں گے اور بہت جلد عوام ہی جوتے ان کو مارے گی اب ندیم عباس جو مار صلاح پتہ ہیں کسی کو نہیں معلوم ہم نے کہا جی لاس ٹائم وہ لاہور میں تھے اس کے بعد ان کو دوسرا نوٹس ہے فی اے منی لارننگ سرکل کی جانب سے جاری کیا گیا وہ اس میں بھی پیش نہیں ہوئے اب انہوں نے شنید ہے کہ کوئی وکیل کیا ہے اس وکیل کے ذریعے یہ بیل کروائیں گے جو ہے پروٹیکٹیو بیل کروا کے پیش ہوں گے پھر اب دیکھتے ہیں کہ سٹی گروپ کے جو بالک ہیں ندیم عباس وہ اپنے دفاع میں کیا کہتے ہیں ہم تو ان کو بھی چیلنگ دیتے ہیں آجے ہمارے پروگرام میں بتائیں کہ آپ کون سا بزنس کرتے تھے آپ ٹوکلی منی روٹیشن کر کے عوام کو آپ نے بے وقوف بنایا ہوا تھا آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کی جو مالک ہے شوکت اللہ مروت ان کی جو ہمشیرہ ہے کائنات مروت وہ آپ کو معلوم ہے کہ سنٹرل جیل ڈیالہ میں ہیں اب جو پریزیڈنٹ بنی گیا آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کی وہ شوکت اللہ مروت کی اہلیہ بنی ہے ان کی اہلیہ کا جو وائس نوٹ ہے وہ آپ نے سنا ہوگا لیکن میں بات کرتا ہوں حقیقت پر مبنی اب دیکھیں ایک طرف ان کی اہلیہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ کیس کر رہے ہیں ان کو پیسے نہیں ملیں گے بیوی پہلے شوکت اللہ مروت کو تو باہر آنے دیں کیونکہ شوکت اللہ مروت کے خلاف اس قدر گھیرہ تنگ ہو چکے اب جو ان کی اہلیہ ہے جو اس کمپنی کی پریزیڈنٹ بنائی گی ہے انہوں نے کہا جی کہ وہ جو نیا آفیس بنا رہے ہیں میں نے پہلے بھی اب وہ کہا تھا کہ اس نئے آفیس کی آر میں آپ کو دوبارہ سہانے خواب دکھائے جائیں گے آپ کو دوبارہ کہا جائے گا انویسمنٹ کریں تو آپ کی پرانی جو جمع پونچی ہے وہاں آپ کو تب ملے گی کیونکہ اب اس کے خلاف جو شوکت اللہ مروت کی اہلیہ ہے اس کے خلاف بھی انکوائرین شروع ہو چکی ہیں کہ ایک آلریڈی کمپنی جو فراڈ کر چکی شوکت اللہ مروت نے فراڈ کر دیا اب جو لوگوں وہ کہا جا رہا ہے کیسز واپس لیں تو وہ لوگ شوکت اللہ مروت کی اہلیہ کے سامنے یہ بات کیوں نہیں رکھتے کہ اگر وہ کیسز واپس لیتے ہیں تو کیا شوکت اللہ مروت کا نام اسی علمyہ ہے وہ اپنی پیٹیشن واپس لے گا شوکت اللہ مروت عدالتوں کے ذریعے رلیف لینے کی کوشش کر رہے شوکت اللہ مروت کے پاس جو بھی انویسٹر جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے شوکت اللہ مروت کی جانب سے کہ جی کہ وہ کیسز کا دفاع کرے گا اب بات یہ ہے کہ شوکت اللہ مروت کی جو پروپٹیز ہیں یہاں پہ ہیں نہیں ہے کیونکہ ایک صرف فیصل ہیلز میں جو ایک پروپٹی ہے اس کی اور اس کے علاوہ کراچی میں مجھے آج کال موصول ہوئی تو انہوں نے کہا جی کراچی میں بہریہ میں شوکت اللہ مروت نے کسی اور نام سے یعنی کہ کسی اور کے نام پر ایک پلاٹ لیا ہوئے ایک کنال کا پلاٹ ہے اس کی خوج بھی میں لگا رہا ہوں اب اس پہ لوگوں کو میں طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی جمع پونجی واپس نکلوانی کیسے ہے کیونکہ اگر آپ کیسز واپس لے لیں گے تو یہ میری بات ذہن میں رکھئے گا کہ کیسز واپس لینے سے شوکت اللہ مروت آپ کو پیسے نہیں دے گا کیونکہ ایک طرف آپ کو کہا جا رہا ہے انویسٹرز کو کہ آپ کیس واپس لیں تو دوسری جانب وہ عدالتوں سے ریلیف لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر ای سی ال میں سے اس کا نام نکل گیا تو پھر بھول جائیے گا کہ شوکت اللہ مروت پاکستان میں ٹھہرے گا وہ فوری طور پر ٹکٹ کٹوائے گا اور بیرون ملک فرار ہو جائے گا تو اس میں شوکت اللہ مروت کی اہلیہ جو ہیں جو کمپنی کی پریزیڈنٹ بنی ہیں وہ ایک ایسا لائی عمل لے کے آئیں لوگوں کے سامنے کہ تانک ہے جس سے جو انویسٹر ہے وہ بھی مطمئن ہو اور آپ کا ضمیر بھی آپ کو ملامت نہ کرے کہ آپ فراڈ نہیں کریں گے لیکن لگتا اسی طرح ہے کہ جو نیا آفیس بنے گا اس میں بھی صرف فراڈ ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو منیجمنٹ کمیٹی بنائی گی ہے جو آلریڈی ایک ڈسپیوٹ کو ریزولف کر رہی ہے جو کمیٹی بنائی گی ہے اس میں بھی آپس میں کلیش شروع ہو چکے ہیں تو خدا رہا جو بھی کمپنیز آتی ہیں آپ کو بڑے سرمائے پر آپ کو انعام کا آپ کو پرافٹ کا لالج دیتی ہیں آپ میں ان میں انویسمنٹ مت کریں کیونکہ ان لوگوں نے فراڈ کرنا ہوتا ہے یہ سہانے خواب دکھاتے ہیں آپ کمیشن ایجنٹوں کے اوپر فوکس رکھیں ان کمیشن ایجنٹوں کے خلاف آپ درخواستیں دینا شروع کرتے ہیں تائر نصیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جیسے دن کوئی ایک کمیشن ایجنٹ گرفتار ہو گیا تو اس کے بعد سوچ لیجے گا کہ آپ کا کوئی بھی سرمایہ کہیں میں بھی آپ لگائیں گے جس بھی انو سرباز کے پاس آپ لگائیں گے آپ کا سرمایہ نہیں ڈھوک بے گا کیونکہ یہی کمیشن ایجنٹ رات و رات کمپنی کو اٹھاتے ہیں اور رات و رات اس کمپنی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں انہوں نے اپنا پاؤ گوشت کھانا ہوتا ہے انہوں نے اپنا کمیشن کھانا ہوتا ہے اس کی آرڈ میں یہ آپ لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں ان کمیشن ایجنٹوں کو بخوبی یا واقف ہوتے ہیں کہ اس کمپنی کے پاس کچھ نہیں ہے اس کمپنی نے فراڈ کر رہا ہے آپ کمیشن ایجنٹوں کو اپنی درخواستوں میں نامزد کریں تاہر نصیر کا دعویٰ ہے آپ کا سرمایہ آپ کو ضرور واپس ملے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزوان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ